بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے کیا تمہیں اس آفت کی خبر پہنچی ہے جو پورے عالم پر چھا جائے گی کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے نڈھال تھکے ہارے وہ دہکتی آگ میں پڑیں گے انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا ان کے لیے جھاڑ کانٹوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ توانا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا وجوہ یومئذ ناعمت لسعیہ راضیہ فی جنت عالیت لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرور مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبسوسہ اس کے برخلاف کتنے چہرے اس دن پر رونک ہوں گے اپنی سعی پر راضی اونچے باغ میں وہاں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے اس میں چشمہ روان ہوگا اس میں اونچی مسندیں بچی ہوں گی اور ساغر کرینے سے رکھے ہوئے اور غالیچے ترتیب سے لگے ہوئے اور نہالچے ہر طرف پڑے ہوئے اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ یہ نہیں مانتے تو کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيطِرِ إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ إِنَّ إِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اس کے باوجود نہیں مانتے تو تم یاد دہانی کر دو اے پیغمبر تم یاد دہانی کرنے والے ہی ہو تم ان پر کوئی داروغہ نہیں ہو ماننے والے یقیناً مانیں گے رہے وہ جو مو موڑیں گے اور انکار کر دیں گے تو اللہ انہیں بڑے عذاب سے دوچار کرے گا یقیناً انہیں ہمارے پاس ہی پلٹنا ہے پھر ان کا حساب بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے پھر ان کا حساب بھی ہمارے پاس ہی پیغمبر